ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پروپر ٹوپر جانیں گے ٹرمکس کے بارے میں کہ ٹرمکس کیا ہوتا ہے اسے کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے طرح ہم کس طریقے سے ہیکنگ اٹیک پرفارم کروا سکتے ہیں کس طریقے سے ٹرمکس میں رہتے ہوئے ہم ہیکنگ کر سکتے ہیں آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو پروپر ٹوپر اسی بارے میں گائٹ کرنے والا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کے وہ تمام سوالات کے جواب جو کہ ٹرمکس یوز کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے یا پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئیں گے تو سب سے پہلا سوال کہ ٹرمکس ہے کیا تو دوستو یہاں پر سمپلی اس کا یہی آنسر ہے کہ ٹرمکس ایک ایسی ابلیگیشن ہے جس کے تھرو ہم ہیکنگ کر سکتے ہیں یہاں پر سمپلی معنیوں میں یہی ہے ٹرمکس جو ہے وہ ایک طرح کا کمانڈ لائن انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے جس میں ہم کمانڈ دے کر ہیکنگ اٹیک پرفارم کروا سکتے ہیں تو یہاں پر دوسرا سوال کہ کیا ٹرمکس کے تھرو ہم پروفیشنل پرو ہیکنگ کر سکتے ہیں تو جی دوستو ٹرمکس کے تھرو ہم پروفیشنل ہیکنگ بھی کر سکتے ہیں ٹرمکس کے تھرو آپ پرو ہیکنگ بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تیسرا سوال کیا ٹرمکس یوز کرنے کے لیے موبائل کا روٹ ہونا لازمی ہے تو دوستو یہاں پر اگر آپ کو کچھ فیچر ایسے ہیں جو کہ آپ بینہ روٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹ ترمکس یوز کرنے کے لیے آپ کو موبائل کا روٹ ہونا یہاں پر لازمی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ بینہ روٹ کیے بھی ہیکنگ اٹیک پرفارم کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ ہیکنگ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ موبائل کو روٹ کر لیں گے تو آپ پراپر طور پر موبائل کا یوز کر سکیں گے مطلب کہ وہ فیچر جو کہ موبائل کی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کرتی ہے آپ موبائل کو روٹ کر کے ان تمام سیکیورٹیز کو بریک کر کے وہ فیچرز بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ انڈرویڈ اوفیشلی طور پر یہاں پر نہیں دیتا ہے تو یہاں پر چوتھا سوال کہ ترمیکس یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس کس قسم کی ڈیوائز ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پر آپ کے پاس اگر لیٹس ڈیوائز نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا مطلب کہ آپ کے پاس اٹلیسٹ دو جی بھی ریم والا موبائل تو ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس موبائل کا جو پروسیسر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ جو بھی اٹیک آپ پرفارم کریں وہ جلدی سے جلدی رن ہو کیونکہ اگر آپ کی ڈیوائز اچھی ہوگی تو آپ کا ہیکنگ اٹیک جلدی پرفارم ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمارے پاس پانچ ماں سوال ہے کہ کیا ٹرمکس یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنیٹ ریکوائر ہونا لازمی ہے انٹرنیٹ سے جڑے ہونا تو جی دوستو اگر آپ کو ہیکنگ کرنی ہے تو آپ کو اپنے موبائل کو یا اپنی ڈیوائز کو انٹرنیٹ کے ساتھ تو لازمی اٹیج کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ ٹرمکس یوز کرنے کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ کا یوز کریں تو آپ کے پاس ہائی لیول کا انٹرنیٹ یہاں پر ہونا چاہیے کم سے کم بھی آپ کے پاس دو سے لے کر دو سے ابو ایم بی کا انٹرنیٹ یہاں پر آپ کے پاس ہونا چاہیے دو ایم بی سے ابو سپیٹ کا انٹرنیٹ کیونکہ دوستو آپ جو بھی کمانڈ دیں گے وہ انٹرنیٹ کے تھوہی یہاں پر رن کرے گی تو جتنا انٹرنیٹ آپ کا اچھا ہوگا اتنی جلدی آپ کی کمانڈز یہاں پر رن کریں گی اس کے علاوہ چھوہ اور آخری سوال کیا ہمارے پاس یہاں پر ہمیں کوئی پروگرامنگ لینگویج آنا ضروری ہے مطلب کہ سی سی پلس پلس پائی تھن جاوہ اس طرح کی لینگویج آنا ضروری ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے یہاں پر ہیکنگ کرنی ہے پروفیشنل لیول پر دن آپ کو پروگرامنگ لینگویج یہاں پر سیکھنی پڑے گی کہ ٹول کیس طرح سے بناتے ہیں اور اس طرح سے مطلب کہ دوسری ایکٹیویٹس کے لئے آپ کو پروگرامنگ لینگویج آنا ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اگر لینگویج نہیں آتی تو آپ ہیکنگ پرفارم ہی نہیں کروا سکتے دوستو آپ یہاں پر بینہ لینگویج کے بھی ہیکنگ کر سکتے ہیں اور آپ نورمل لیول کی ہیکنگ بھی یہاں پر سیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پروفیشنل لیول کی ہیکنگ بھی یہاں پر سیکھ لیں دوستو یہاں پر جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہے یہاں پر آپ کو کمانڈ رن کرنے آنے چاہیے آپ کو انٹرفیس پرپر طور پر سمجھ آنا چاہیے اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو جلدی سے سالف کر لیں اس طرح کی اگر ایبیلٹیز آپ کے اندر ہے then آپ کو اگر پروگرامنگ لینگویج نہیں بھی آتی ہے تو آپ انٹرنیٹ کا یوز کر کے جو بھی پروگرامنگ لینگویج ہوگی اس کو یہاں پر سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں تھوڑا بہت ٹچ ہے آپ جانتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کو تو آپ یہاں پر بڑی آسانی سے ہیکنگ کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ کو پروگرامنگ لینگویج میں یہاں پر پروفیشنل ہی ہونا پڑے گا دوستو آپ تھوڑی سی پروگرامنگ لینگویج سیکھ کر پروپر طور پر ایک پروفیشنل ہیکنگ کر سکتے ہیں ایک نارمل یوزر کی ہیکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی سوال ہوتے ہیں مطلب کہ کیا ہم فیس بک ہیک کر سکتے ہیں وائ فائی ہیک کر سکتے ہیں انسٹراگرم ہیک کر سکتے ہیں جی بلکل دوستو آپ ترم ایکس کے ثرو یہ سب ایکٹیویٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وائ فائی ہیکنگ بھی کر سکتے ہیں کسی کے موبائل کو پروپر طور پر ایک کر سکتے ہیں آپ یہاں پر پیلوڈز بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر فیشنگ کر سکتے ہیں دیفرنٹ قسم کی دوسری ایکٹیوٹیز بھی آپ یہاں پر ترمیکس میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر پروفیشنل لیول کی بات کروں تو آپ یہاں پر پاسورٹ کریکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیفرنٹ قسم کی دوسرے ہیکنگ اٹیک جیسے کی بوٹ فورس ہیکنگ اٹیک تک کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ترمیکس میں رہتے ہوئے یہاں پر پینیٹریشن ٹیسٹنگ تک کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے اندر جو بھی والنیربیلیٹی ہے جو بھی خامیہ ہیں ان تمام خامیوں کو آپ یہاں پر پتہ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ترمکس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے کوششن ہوں گے وہ یہاں پر آپ کو ان کا آنسر مل چکا ہوگا اب ہم یہاں پر ترمکس کو اپنی ڈیوائز میں انسٹال کرتے ہیں اور پراپر طور پر جانتے ہیں کہ اس کی کچھ بیسک سیٹنگز کے بارے میں کہ کون کون سی سیٹنگز کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ ہمیں ترمکس کے علاوہ کون سی اپلکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرنی پڑے گی تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی موبائل سکرین کے اوپر تو دوستو ابھی میں اپنی موبائل سکرین کے اوپر آ چکا ہوں یہاں سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنا پلی سٹور ایپ یہاں پر ہم اوپن کریں گے تو دوستو یہاں پر پلی سٹور ایپ اوپن کرنے کے بعد یہاں سرچ بار میں ہم نے سرچ کرنا ہے ترمکس دوستو جیسے ہم ترمکس یہاں پر سرچ کریں گے یہ جو ٹاپ پر ابلکیشن آپ کو نظر آئے گی آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ ایم بی کی ابلکیشن نہیں ہے اس کے علاوہ دس میلین سے بھی زیادہ لوگوں اس ابلکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تھری پلس سے بھی زیادہ اس کی ریٹنگ ہے لوگوں کی ریویوز بھی آپ یہاں پر ریٹ کر سکتے ہیں ایٹی کیے سے اباب لوگوں نے یہاں پر اپنے ریویوز دیئے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ اس کا انٹرفیس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا انٹرفیس آپ کو کس طرح سے ملنے والا ہے تو ابھی دوستو میں اس ابلکیشن کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر یہ کچھ چھوٹے موٹے انسٹالنگ پروسیس تھے جو کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو یہاں دیکھنے کو ملنے والا ہے کچھ لوگ ترمیکس کا انٹرفیس دے کر گھبرا جاتے ہیں تو یہاں پر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر جسٹ ہمیں کمانڈز دینی ہے تو دوستو ابھی آپ میرا کیبورڈ دیکھ سکتے ہیں اس کیبورڈ کے پر میں ہیکنگ نہیں کر سکتا ہوں یہاں پر میں سپیشلی ایک کیبورڈ انسٹال کروں گا یہاں پر میں اپنے پلی سٹور اپ میں جاؤں گا یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے ہیکر کیبورڈ دوستو جیسے ہم ہیکر کیبورڈ سرف کریں گے جو ٹاپ پر آپ کو ایک کیبورڈ نظر آئے گا آپ نے اس کیبورڈ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے میرے موبائل میں یہ پہلے سے انسٹال ہے آپ اس کا انٹرفیس چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا انٹرفیس ہے اس کے علاوہ آپ اس کے ڈاؤنلوڈ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے ریویوز کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تو دوستو ابھی یہاں پر میں اس کیبورڈ کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگز کرنی پڑیں گی جیسے یہ آپ اس کیبورڈ کو اپن کریں گے یہاں پر اینیبل سیٹنگ پر میں کلک کر کے یہاں پر میں ہیکر کیبورڈ کو یہاں سے ایکٹیویٹ کر لوں گا اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں سے پیچھے جا کر واپس یہاں پر سیٹنگز اوپن کر کے آپ اپنے حساب سے یہاں پر کیبورڈ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا لیا اوٹ چاہیے کس طرح کے فیچر شاہیے اس کے علاوے دوستو ابھی میں یہاں سے بیٹھ جا کر دوستو ابھی ہمیں یہاں پر اپنے موبائل کے کیبورڈ کو اوف کر کے حیکر کیبورڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے جی کیبورڈ یہ وہ کیبورڈ ہے جو کہ ابھی میرے مبائل کا یہاں سے میں نے ہیکر کیبورڈ کو انیبل کر لیا ہے ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیبورڈ کا لیاؤٹ پروپر ٹوپر چینج ہو چکا ہے ابھی مجھے یہاں پر کیبورڈ میں مزید فیچر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوستو ابھی یہاں پر شروع کرتے ہیں اور ترمیکس کی کچھ بیسکس کمارڈز کو دیکھتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینجل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینجل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینجل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو نیچے بیل آئیکن بھی مل جائے گا آپ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز بھی آپ کو یہاں پر ملتے رہیں تو ترمیکس آن ہوتے ساتھ ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آنے والا ہے اس انٹرفیس کو دیکھے سب سے پہلے وہ اپنے گھبرانہ بلکل بھی نہیں ہے یہاں سب سے پہلے ہم اپنی پہلی کمانڈ دیں گے جو ہے اپی ٹی اپڈیٹ دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ترمیکس ایک بہت ہی چھوٹی سی اپلیکیشن ہے تو ہمیں یہاں پر کوئی بھی ٹول یا کوئی بھی پیکج پہلے سے ہی پری انسٹال نہیں ملتا ہے ہمیں خود ہی تمام پیکج اور ٹول جو ہمیں یوز کرنے ہوتے ہیں اسے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم نے اپی ٹی اپڈیٹ لکھ کے انٹر کیا تو یہ ہمارا جو اپی ٹی تھا وہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں تمام پیکج اب ہم یہاں پر اپی ٹی اپگریٹ کر لیں گے جو ہمارے تمام پیکج ہوں گے وہ یہاں پر اپگریٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر لاسٹ میں ہمیں ی اور ان کی اپشن دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ ہے یس اور نو کی مطلب کہ اگر ہم مزید اس پیکج کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر وائل لکھیں گے تو ہمارا پیکج جو ہے وہ مزید اپڈیٹ اور اپگریٹ ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر نو لکھیں گے تو ہمارا جو پیکج ہے وہ یہاں پر اپڈیٹ یا اپگریٹ نہیں ہوگا تو ابھی میں یہاں پر ان لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے چلے دوستو لیٹ گے سٹارٹڈ دوستو یہاں پر آپ کو ہیکر کیبورڈ کا پورا لی آؤٹ شو ہو رہا ہوگا کہ ہیکر کیبورڈ میں مجھے کنٹرول کی ملی ہے ایک اسکیپ کی ملی ہے اس کے علاوہ ایک آلٹ کی دی گئی ہے اس کے ساتھ یہاں پر مجھے جو ہے کرسرز دیئے گئے ہیں چار جن کے تھوکے میں اپنے کرسر کو موو کر سکتا ہوں اس کے علاوہ دوستو ہیکر کیبورڈ نے یہاں پر میرے سامنے پاپر طور پر ایک خوبصورت سا لی آؤٹ مجھے دے دیا ہے بٹ یہاں پر جو سکرین ہے اس کا سائز تھوڑا کم ہے جبکہ ہیکر کیبورڈ کا سائز یہاں پر بہت زیادہ لارچ ہے تو ابھی میں سیٹنگز میں جا کر ہیکر کیبورڈ کے سائز کو یہاں پر ایجسٹ کر لیتا ہوں تو ہائٹ کو تھوڑا سا میں منٹین کر رہا ہوں یہاں پر اوکے پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہیکر کیبورڈ کا سائز تھوڑا ایجسٹ ہو گیا ہے میں نے تھوڑا زوم کیا ہے تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے تو دوستو اب یہاں پر ہم نے پہلی کمانڈ دینی ہے جو کہ ہے کلیئر کی کمانڈ کلیئر کی کمانڈ دیکھے جیسے ہی میں ہٹ کروں گا یہاں پر جو میرا ٹیکسٹ ہے وہ پرپر طور پر اوپر والا کلیئر ہو جائے گا یہ ایک طرح سے کلیئر نہیں ہوتا ہے یہ اوپر کے جانب شفٹ کر جاتا ہے اب دوستو جو ہمارے پاس یہاں پر دوسری کمانڈ ہے وہ ہے پی ڈی 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 ہمارے پاس یہاں پر پرنٹ ورکنگ ڈیریکٹری ہے جس ڈیریکٹری میں ابھی ہم کام کر رہے ہیں یہ اس ڈیریکٹری کو پرنٹ کر دے گا تو یہاں پر پرپر طور پر ڈیریکٹری اس کی لسٹ آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کے اندر com.termex کے اندر .file کے اندر .home کی ڈیریکٹری موجود ہے دوستو یہاں پر اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہوم کے اندر کتنی فائلز موجود ہیں تو اس کے لئے میں ہوم کے اندر جتنی بھی فائلز کی لسٹ ہے اس کے لئے ls command ڈیریکٹ کروں گا ہٹ کروں گا جیسے ہی میں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہوم کے اندر جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ پرپر طور پر شو ہو جائیں گی یہاں پر ہمیں کچھ شو نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہوم کے اندر کوئی بھی فائل موجود نہیں ہے دوستو ابھی میں یہاں پر آپ کے سامنے termex کا ڈیٹا سٹیکچر شو کروں گا تو ابھی یہاں پر ہم ls لکھ کے space hyphen اگر a لکھ کے ہٹ کریں گے تو ابھی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا result شو ہوگا space hyphen a لکھوں گا میں اور ہٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ایک single dot جبکہ دو double dot جو کہ فائل کو یہاں پر represent directory کو یہاں پر represent کر رہے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم اپنی next command دیں گے اب ہم یہ جانا سکھیں گے کہ فائل کے اندر آگے بیچے کس طریقے سے move کرتے ہیں مطلب کہ اگر میں نے home سے واپس directory فائل میں آنا ہے تو یہاں پر میں کیسے ہوں گا یا اگر میں نے فائل سے واپس home میں جانا ہے تو یہ یہاں پر کیسے ہوں گا تو یہاں پر میں cd ایک ڈاٹ اور یہاں پر میں ہٹ کروں گا تو یہاں پر ابھی میں home فائل کے اندر home directory کے اندر موجود ہوں اور اگر میں یہاں پر cd double dot لکھ کے ہٹ کروں گا تو میں home سے دوسری فائل میں شفٹ کر جاؤں گا یہاں پر فائل کے نام سے جو directory ہے اب میں اس کے اندر شفٹ کر گیا ہوں اگر آپ کو نہیں یقین تو میں آپ کو پی ڈیو ڈی یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں پی ڈیو ڈی لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہم ہوم میں تھے جبکہ اب ہم یہاں پر فائل ڈیریکٹری میں آ چکے ہیں پہلے ہم ہوم میں تھے اب اگر مجھے واپس ہوم ڈیریکٹری میں جانا ہے تو اس کے تھوہ اب میں کیسے جاؤں گا تو یہاں پر میں ایل ایس لکھوں گا ہٹ کروں گا تو فائل کے اندر جتنی بھی ڈیریکٹری موجود ہیں وہ پراپر طور پر میرے سامنے شو ہو جائیں گی فائل ڈیریکٹری کے اندر تو فائل کے اندر ابھی میرے پاس ہوم اور یوزر ہے ہوم وہی فائل ہے جس کے اندر سے ابھی ہم واپس موف کیے ہیں تو اگر میں یہاں پر سی ڈی ہوم لکھتا ہوں تو میں ہوم کے اندر چلا جاؤں گا اگر میں یہاں پر سی ڈی یوزر لکھتا ہوں تو میں یوزر کے اندر چلا جاؤں گا تو ابھی میں یہاں پر سی ڈی ہوم لکھتا ہوں تو ابھی میں واپس ہوم ڈیریکٹری کے اندر انک کر جاؤں گا تو یہاں پر ہم یہ جان رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ڈیریکٹری سے دوسری ڈیریکٹری میں موف کرتے ہیں ڈیریکٹری میں آگے پیچھے کس طرح سے جاتے ہیں تو یہاں پر میں سی ڈی لکھ کے ہوم جیسے ہی میں نے ہٹ کیا ہے تو ابھی میں واپس سے ہوم ڈیریکٹری کے اندر چلا گیا ہوں ابھی میں آپ کو یہاں پر پی ڈیو ڈی کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں واپس سے فائل ڈیریکٹری سے ہوم ڈیریکٹری میں آ چکا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو جی او آئی یعنی کہ گرافک یوزر انٹرفیس کے تھرو بھی ڈیریکٹری کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ڈیٹا کے نام سے ایک فائل تھی جس کے اندر ہمارے پاس کوم ڈاٹ ٹرمیکس کے نام سے ایک فائل موجود تھی اور اس کوم ڈاٹ ٹرمیکس کے اندر ہمارے پاس فائل کے نام سے ایک ڈیریکٹری فائل موجود تھی جس کے اندر ہمارے پاس دو فائل تھی ایک ہوم اور ایک یوزر جس کے اندر ہمارے پاس ہوم یوزر میں ہم کام کر رہے تھے تو ہوم یوزر سے سب سے پہلے میں شفٹ کیا میں بیک گیا فائل کے اندر فائل کے اندر میں گیا بعد میں میں نے فائل کے اندر سے بیک جا کر آپ کو فائل ڈیریکٹری میں لے کے گیا تھا فائل ڈیریکٹری سے پھر میں آپ کو واپس فائل ڈیریکٹری کے اندر ان ہوئے یہاں پر ہمیں دو فائلز ملی تھی ایک ہوم اور ایک یوزر جس میں سے ہم نے ہوم اور یوزر دونوں فائلز کے اندر جا سکتے تھے بٹ ہم نے ہوم فائل سیلیکٹ کی اور ہم واپس ہوم ڈیریکٹری کے اندر آ گئے تو اس طریقے سے یہاں پر کام ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فائل میں آگے پیچھے کس طریقے سے موف کیا داتا ہے تو ابھی یہاں پر میں اس کو پروپر طور پر کلیئر کر دیتا ہوں اور اب ہم نیکسٹ جانتے ہیں کہ فائل کے اندر کس طریقے سے نیو ڈیریکٹری بنائی جاتی ہے اور ڈیلیٹ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس فائل کے اندر موجود ہیں یہاں پر میں پی ڈی و ڈی کر کے دیکھ لیتا ہوں ہم ہوم فائل کے اندر موجود ہیں فائل کے اندر ایک ہوم کے نام سے ڈیریکٹری ہے ہم اس ڈیریکٹری میں یہاں پر موجود ہیں تو ابھی یہاں پر ہم ہوم کے اندر ایک نیو فائل کریٹ کریں گے ٹی ایچ کے نام سے تو یہاں پر میں ایک ڈیریکٹری ایم کے ڈی آئی آر لکھوں گا اور اس ڈیریکٹری کا نیم دے دوں گا جو ڈیریکٹری میں نے کریٹ کرنی ہے یہاں پر میں ٹی ایچ کے نام سے ایک ڈیریکٹری کریٹ کرنے والا ہوں تو th لکھ کے ابھی میں یہاں پر انٹر ہٹ کروں گا تو یہاں پر جیسے ہی انٹر ہٹ کروں گا یہاں پر ls کر کے اب ہم چیک کر سکتے ہیں کہ home کے اندر th کے نام سے میں نے ایک ڈیریکٹری یہاں پر create کر لی ہے تو یہاں پر ls لکھ کے ہٹ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ home کے اندر agora اب ایک th کے نام سے ایک ڈیریکٹری موجود ہے اب اگر مجھے یہاں پر th کے اندر move کرنا ہے تو اس کے لیے وہی again cd اور th میں لکھوں گا تی ایچ لکھ کے اگر میں یہاں پر ہٹ کروں گا تو میں یہاں پر تی ایچ کی جو فائل میں نے create کی ہے اس کے اندر move کر گیا ہوں میں آپ کو پی ڈی بلیو ڈی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ home کے اندر اب تی ایچ کے نام سے ایک میں نے directory بنا لی ہے اب مجھے تی ایچ کے اندر ایک directory create کرنی ہے اس کے لیے again میں وہی دوسرے یہاں پر جو میجر گلتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ m i k d i r لکھ دیتے ہیں جبکہ آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی ہے make directory بنانے کے لیے آپ نے یہاں پر m k d i r کرنا ہے یعنی کہ m k directory make directory یہ ایک short form ہے اس کے اندر اب میں یہاں پر y t youtube کے نام سے ایک فائل بنا لیتا ہوں ایک directory create کر لیتا ہوں تو y t اب میں نے t h کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ l s کر کے میں نے t h کے اندر y t کے نام سے ایک directory create کر لی ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ t h کے اندر y t کے نام سے ایک directory یہاں پر create ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم نے دو director's بنائی ہیں ایک t h اور t h کے اندر بعد میں ہم نے یہاں پر y t کے نام سے ایک directory create کی ہے اب میں اس کو graphically بھی آپ کو explain کر دیتا ہوں g u i کے through کہ یہ ہم نے کیا process کیا ہے تاکہ آپ easily اس چیز کو understand کر لیں تو یہاں پر ہم نے کچھ اس طریقے سے کام کی ہے مطلب کہ ہمارے پاس وہی پرانا process home کے اندر ہمارے پاس directory تھی ایک ہم نے اسی file کے اندر بعد میں t h کے نام سے ایک file create کی ہے جیسا کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر t h کی file کے اندر y t کے نام سے ایک file create کی ہے اور ابھی ہم جس file کے اندر کام کر رہے ہیں وہ y t ہی ہے تو ابھی میں یہاں پر c d لکھ کے y t کے اندر انٹر کر جاتا ہوں c d y t یہاں پر میں hit کرتا ہوں تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر p w کر کے دکھا دیتا ہوں تو ابھی ہم یہاں پر t h سے y t کے اندر انٹر کر سکے ہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پر اگر مجھے ڈیریکٹری ڈیلیٹ کرنی ہے تو مجھے اس کی سب سے پہلے پیرنٹ ڈیریکٹری میں ہونا لازمی ہے اب اس کی پیرنٹ ڈیریکٹری میں میں کس طریقے سے جاؤں گا وہی کام سی ڈی لکھ کے ڈبل ڈاٹ تو یہاں پر میں سی ڈی لکھ کے ڈبل ڈاٹ کلک کرتا ہوں ہٹ کرتا ہوں تو ابھی میں یہاں پر ٹی ایچ کے اندر واپس موف کر چکا ہوں پی ڈی ایچ کے اندر آ چکے ہیں اب ہم بڑی آسانی سے یہاں پر وائٹ کی ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آر ایم مطلب کے ریموف ڈی آئی آر ڈیریکٹری آر ایم ڈی آئی آر لکھ کے سپیس اور اس ڈیریکٹری کا نام مطلب کے وائٹی کا نام اب یہاں پر میں ہٹ کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ فائل ڈیلیٹ ہو چکی ہے میں آپ کو پی ڈی وی ڈی کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی ہم ٹی ایچ کے اندر ہیں اب ایل ایس کر کے ہم ٹی ایچ کو دیکھیں گے تو ایل ایس کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ٹی ایچ کے اندر ابھی کوئی بھی ڈیریکٹری موجود نہیں ہوگی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وائٹی کی ایک ڈیریکٹری موجود تھی جو کہ ابھی ہم ریموف کر چکے ہیں ابھی ہم نے ٹی ایچ کی فائل لیٹو گے ٹی ایچ کی ڈیریکٹری کو اگر ریموف کرتے ہیں تو اس کے لئے اگین ہم سی ڈی پیرنڈ ڈیریکٹری میں جائیں گے اس کی پیرنڈ ڈیریکٹری ابھی ٹی ایچ کی جو ہے وہ ہوم بن رہی ہے تو ہوم میں اگر ہم نے جانا ہے پی ڈی وی ڈی ابھی ہم ہوم میں شفٹ کر چکے ہیں اب ہمیں ٹی ایچ کی جو ڈیریکٹری ہے اسے یہاں سے ریموف کرنا ہے تو وہی اگین process جو ہم پہلے کر رہے تھے مطلب کہ RMDIR remove directory کر کے ہم TH کی جو یہاں سے directory ہے اسے remove کریں گے تو RMDIR اور اس directory کا name جسے ہم نے یہاں سے remove کرنا ہے اس directory کا name میں بھی TH ہے TH لکھیں گے اور hit کریں گے تو ابھی یہاں سے TH کی جو directory ہے وہ delete ہو چکی ہے PWD واپس ہم home میں ہے LS کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی home میں کوئی بھی directory موجود نہیں ہے اس طریقے سے یہاں سے میں نے ساری ساری directory جو تھی وہ delete کر دی ہیں ابھی ہم clear کر دیتے ہیں اسے تو دوستو ابھی ہم نے یہاں پر simply جسٹ یہ کیا ہے کہ TH کے اندر ایک وائٹی کی جو فائل create کی تھی اس کو بس ہم نے یہاں پر delete کر دیا ہے graphically یہاں پر کچھ اس طرح سے یہ explain ہوگا تو جیسے ہی وائٹی کی فائل کو یہاں delete کیا پھر میں نے واپس گیا TH کی فائل میں اور میں نے پھر TH کی فائل کو بھی یہاں سے remove کر دیا اس کی directory کو بھی یہاں سے remove کر دیا تھا باقی جو ہمارے پاس ہوم میں جو باقی فائل سے وہ سارے کی سارے delete ہو گئی تھی بٹ دوستو یہاں پر اس طریقے سے تو remove ہو جاتی ہے بٹ جیسا کہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس طرح کی text file جس بھی directory میں ہوگی وہ فائل اتنی جلدی remove نہیں ہوتی ہے اسے remove کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایک الگ سے program کا use کرتے ہیں تو یہاں پر again ہم pwd کریں گے یہاں ہم نے ایک directory create کرنی ہے جو کہ home کے اندر ہوگی اور اس directory میں ہم ایک text file کو create کر کے اس directory کو then delete کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ text file کو کس طرح سے create کر کے delete کرتے ہیں تو یہاں پر make directory test کے نام سے یہاں پر میں ایک directory create کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر ls کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں test کی ایک file create ہو چکی ہے home کے اندر test کے نام سے ایک directory create ہو گئی ہے اب یہاں پر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے test file کو یہاں پر text کی form میں جو file ہو ایک directory کے اندر تو اس directory کو ہم کس طریقے سے یہاں پر remove کر سکتے ہیں تو cd test test کے اندر ابھی میں چلا گیا ہوں nano nano یہاں پر text کی ایک category ہے ایک form ہے nanotext.txt txt یہاں پر extension ہے تو hit کرتے ہیں تو یہاں پر اب ہم text کی جو file ہے اس میں آگئے ہیں یہاں ہم کچھ بھی type کر سکتے ہیں type کرتے ہیں ctrl s کے ساتھ ہم بعد میں اسے save کر لیں گے hacker کیبورٹ کا use کرتے ہوئے بعد میں control plus x کا use کرتے ہوئے ہم exit کر جائیں گے اس کے بعد دوستو اب ہم نے یہاں پر ls command یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ text.txt کے نام سے ایک file create ہو چکی ہے pwd کر کے دکھا دیتا ہوں home کے اندر test کے نام سے ایک file ہے جس کے اندر text.txt کے نام سے ایک file create ہو چکی ہے یہاں پر cd space double dot کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو proper طور پر سمجھ میں آ جائے enter l pwd یہاں پر pwd آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم home directory میں آ چکے ہیں parent directory میں ہے test directory کو اب یہاں سے ہم نے remove کرنا ہے پرانا طریقہ وہی جس طریقے سے ہم directory delete کرتے تھے rmdir test کی file کا name اور enter یہاں پر directory delete نہیں ہوئی ہے کیونکہ directory not mpt اب یہاں پر ہمیں اس directory کو delete بھی کرنا ہے اب ہم یہاں پر rm space hyphen space hyphen اور اس directory کا name جسے ہم نے یہاں پر delete کرنا ہے test test تو ہٹ کرتا ہوں enter تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ file اب delete ہو چکی ہے مطلب کہ جس طریقے سے ہم پہلے file delete کر رہے تھے یہ file اس طریقے سے delete نہیں ہوئی ہے pwd ls کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر اب کوئی file یہاں نہیں بچی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ہم text file کو delete کر سکتے ہیں clear کر دیتا ہوں اب میں یہاں screen کو تو ابھی تک ہم termx کے اس پہلے tutorial میں یہ سب کو جان چکے ہیں کہ termx کس طریقے سے use ہوتا ہے اس کی کچھ basics کمارس کو ہم ہم نے دیکھا تھا ہم نے package کے upgrade اور update کرنے کا یہاں method دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم termx کے اندر رہتے ہوئے directories میں آگے پیچھ remove کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ یہاں دیکھا کہ directory کو کس طریقے سے یہاں پر create کیا جاتا ہے اور delete کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ جانا کہ اگر کسی directory کے اندر کوئی بھی text file مجود ہو تو اسے کس طریقے سے یہاں پر remove کیا جاتا ہے اس کے علاوہ termx use کرنے سے پہلے جو بھی سوالات آپ کے دماغ میں آنے تھے ان تمام سوالات کے جواب میں نے اس ویڈیو میں دے دیا ہیں next ویڈیو میں ہم مزید termx کے بارے میں یہاں پر جانیں گے کچھ advance سیزوں کے بارے میں ہم یہاں پر discuss کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اگر اس ویڈیو میں آپ کا کوئی question ہے تو آپ comments میں question پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار موسیقی